اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اگر آپ لوگ دنیا کے کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یعنی کسی بیماری میں یا پھر اور کسی ٹینشن میں مبتلا ہیں یا پھر آپ لوگ نوکری کے تلاش میں ہیں نوکری نہیں لگ رہی ہے یا پھر آپ جوب کی تلاش میں ہیں یا پھر آپ لوگ مقدمے وغیرہ میں گھرے ہوئے ہیں یعنی کوٹ وغیرہ کے اور اسی طرح سے تھانے چونکی وغیرہ کے آپ چکر کاٹ رہے ہیں اور ان سے آپ نجات چاہتے ہیں ان سے بری ہونا چاہتے ہیں یا پھر کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آپ اس سے نجات چاہتے ہیں آپ اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جو طریقہ جو تعویز جو نقش میں آپ لوگوں کو آج بنا کر دکھاؤں گا اس نقش کو آپ سین طریقے سے بنا کر یوز کیجئے گا انشاءاللہ اتالہ آپ لوگوں کو سو کے سو پرسنٹ پوری پوری کامیابی آپ کو ملے گی آپ جو یہ نقش دیکھ رہے ہیں دیکھ لیجئے گا آپ کو یہ نقش بنانا ہے بلکل اچھے سے یہ تو میں نے ایسے ہی بنا دیا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ نقش اچھے سے بنا لینا ہے دیکھ لیجئے میں آپ لوگوں کو ایک اور دوبارہ سے بنا کر دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر لکھنا ہے سات آٹ چھے سات سو چھہسی یہ لکھ دینا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک نقش بنانا ہے میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھا رہا ہوں آپ تسلی سے بنائیے گا بہت آرام اور اتمنان کے ساتھ میں بہترین طریقے سے آپ کو بنانا ہے ایسا نہیں کہ آپ بالکل جلدی سے بنائیں آپ بہت آرام سے بنائیے گا اور آپ اس تعویز کو چاہے ہندی میں بنا لیجئے یا پھر انگلیش میں بنا لیجئے یہ پھر آپ پنجابی میں بنا لیجئے یہ پھر اردو میں بنا لیجئے جس بھاشا میں آپ چاہیں اس کو بنا لیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پوری پوری کامیابی ملے گی اور چاہے آپ اس کو پین سے بنائیے گا یہ پھر ڈوٹ وغیرہ سے بنائیے گا یہ پھر آپ زافران سے بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ہر طرح سے اس میں کامیابی ملے گی اس طرح سے آپ کو یہ نقش تیار کر لینا ہوگا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے چار سو ستائیس اس والے خانے میں چار دو سات اس کے بعد یہاں پر لکھنا ہے چار سو تیس یہاں پر لکھنا ہے چار سو تیس چار تین تین اس کے بعد یہاں پر لکھنا ہے چار سو انیس چار ایک نو اس کے بعد یہاں پر لکھنا ہے آپ کو چار سو بتیس چار تین دو اس کے بعد یہاں پر لکھنا ہے چار سو پچاس دیکھ لیجئے یہاں پر لکھنا ہے چار سو چوبیس چار دو چار یہاں پر لکھنا ہے چار سو اکتیس چار تین ایک جس طرح میں بھر رہا ہوں آپ اس کو اچھے سے بھر لیجئے گا بہت آرام کے ساتھ میں بھرئے گا کوئی جلد بازی نہ کریں آپ تسلی سے بلکل اگر آپ حقیقت میں آپ کو ضرورت ہے آپ کو تو آپ بہت ہی اتمنان اور تسلی کے ساتھ میں اس کام کو کھیجئے گا انشاءاللہ پوری پوری کامیابی آپ کو ملے گی یہاں پر بھرنا ہے چار سو اکتیس اور یہاں پر بھرنا ہے چار سو پینتیس یہاں پر بھرنا ہے چار سو اٹھائیس چار دو آٹھ یہاں پر بھرنا ہے چار سو پچیس چار دو پانچ اس کے بعد یہاں پر بھرنا ہے چار سو انتیس چار دو نو یہاں پر بھرنا ہے چار سو چوبیس چار دو چار یہاں پر چار سو بائس چار دو دو یہاں پر چار سو چھپیس چار دو چھے اب یہ نقش تو آپ نے تیار کر لیا اتنا کر لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا اس نقش کو آپ ایک تو سفید کاغذ بنائیں بلکل کورا کاغذ ہونا چاہیے اس طریقے سے سفید کاغذ بلکل اور ایسا کاغذ پر بنا لینے کے بعد آپ اس کاغذ کو اس طریقے سے فارڈ لیجئے اور اس طرح سے فارڈ لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ کو کچھ نہیں کرنا اس نقش کو آپ بلکل یہاں سے برابر سے فارڈ لیجئے دونوں سائٹ جہاں جہاں سے ایک سٹرپ پارٹ ہے اس کو پارڈ لیجئے اور اس کو فارڈ لینے کے بعد میں پھر آپ کو اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا اس کو موڑنا ہے اس طرح سے بلکل اچھے سے آپ کو اس کو موڑ لینا ہے بہت ہی آرام کے ساتھ میں آپ اس کو موڑیے گا اور اس طرح سے موڑنے کے بعد آپ اس کو پھر اس طرح سے فولڈ کر لیجئے گا اس طرح سے اور پھر آپ اس کو اچھے سے بہت ہی آرام کے ساتھ میں فولڈ کیجئے گا اس طرح سے اور اتنا کر لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو ایک کپڑے میں سفید کپڑے میں ہونا چاہیے یا پھر کالا کپڑا ہونا چاہیے ان دونوں کپڑے میں سے آپ کوئی سا بھی کپڑا لے سکتے ہیں سفید ہونا چاہیے یا پھر کالا ہونا چاہیے اس میں اچھے سے اس کو لپیٹ لیجیے گا بند کر لیجیے گا بلکل اور بند کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس تاویز کے اوپر حل کسی خوشبو لگانی ہے خوشبو اچھے ہونی چاہیے چاہے وہ کیسی بھی خوشبو ہو جیسا کہ کوئی اتر وغیرہ یہ پھر جیسا ہماری اگربتی ہوتی ہے جس کو ہم دھوبتی بولتے ہیں کوئی دھوبتی کا دھوان وغیرہ اس کو دکھا دیجئے بس اس تاویز کے اندر خوشبو ہو جانے چاہیے تھوڑی سی اور خوشبو ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اس تاویز کو آپ اپنے دروازے پر ٹھنگا دیجئے گا یعنی اپنے دروازے پر جہاں کو آپ ہر روز آتے جاتے ہیں اس کو وہاں پر باندھیجئے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ جس کام کے لئے آپ نے بنایا ہے اس کام کے بارے میں اپنے دماغ میں ہر روز جب بھی آپ وہاں کو نکلیں تو آپ اس تاویز کی طرف دیکھ کر اس کام کا خیال اس کام کو اپنے دماغ میں سوچے گا اور انشاءاللہ آپ کو پوری پوری کامیابی اس تاویز کے مادہم سے اس تاویز کے طرف آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی دوستو یہ تاویز کوئی نقصان نہیں کرے گا کسی بھی طرح کا انشاءاللہ آپ اس نقش کو بنا لیجئے اور انشاءاللہ تعالی کوئی بھی مقصد آپ کا ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہم اس سے بھی اچھے اچھے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں اور آپ لوگوں کی اچھے سے ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے رہیں